حرم اچھ بھی بندہ نماز صدی تاہی پڑھ سکتا ہے دے بندہ بچ عشق رسول ہو گئے اقبال کہن دا عشق رسول تو بغیر علم ہو گئے تے شیطانی ہوندہ ہے جی عشق رسول نار ہو گئے تے اے اللہ دی عطا ہوندی حضور نے فرمایا پھر سن اگر تُو نے میرا کلمہ نہ پڑا نا تو جتنی تیری ریایا ہے قیامت والے دن ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہو اب حیرہ رائب دا آج بھی وہ جگہ موجود ہے جتے انہیں بیٹھ کے حضور نے بلایا سی چودہ سال تھی عمر ہے جو حضور تشریف لے گئے نا تکہ سارے عرب جاندے سن پادری جڑا کا دی اپنے آستانے تو تھلے ہی نہیں سی آیا جدو رسول اللہ گئے تو اپنے تھلے اتر کے اہلِ عرب دی دعوت کی تھی انہا کہا سارے آؤ تو حضور نے آئے تو پچھاؤ باقی اور نہیں کوئی رہے انہا کہا انہا کہا انہاں واسطے تھے میں تو انہاں روٹی کھوار رہا انہاں نو لیاؤ انہاں نو لیاؤ تو انہاں کہا حضور تا ہاتھ پکڑ کے کی کر لگا حضا سید العالمین حضا رسول رب العالمین جی بیٹھے آؤ وے بندہ پادری شام دے دوسری منزل ہو تو بیٹھو اس دوسری منزل اور رات دے رہو گئی سی اسی گڑی دیاں لیٹا نہ سی رہا وہ جگہ وے کیسی میں آکا یارہ جتھے بیٹھے انہاں حضور تھی پہچان ہوئی اتھے بیٹھے انہیں حضور تا مبارک ہاتھ پکڑ کے کی کیا جی جی نہ سمجھ آوے تو بڑے بڑے مفکرین انہوں آوے کہ جی چالیس سال تک یہ تھی باتیں تو وہ تھی باتیں تو فلان باتیں اللہ علم بے اشکز از تاغوتیاں اور علم با اشکز لاہوتیاں اقبال کہاں دا عشق رسول تو بغیر علم ہو وے تے شیطانی ہو دا ہے اشک رسول نارو وے تے اے اللہ دی اتاؤں دی او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او کلم بس ہاں جی حرم اچھ بھی بندہ نماز صدی تاغی پڑھ سکتا تھے بندہ بچہ اشک رسول ہو گئے او صلاتو او امامو تے امام صاحب بھی پیچھے تاغی آ جانے ہیں جی اشک رسول ہو گئے ورنہ کہنے ہیں آپ نے پیچھے دروش نہیں پڑھا میری نماز میں خلل آگیا امام صاحب بھی تاہی پیچھے اٹھ دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے حضور نے دروش کپڑھا اٹھایا تھے صحابہ ادھر ویکھن لگ پہتے صدیق اکبر بھی پیچھے اٹھے حضور نے فرمایا صدیق نماز پڑھاؤ حضور نے پرد آگے کر دیتا او صلاتو او امامو او حرم او مدادو او کتابو او کلم اشک رسول تو بغیر گل کوئی نہیں ہوتی بندہ ہے اتھی علج کے رہے جاندہ بندہ حضرت دے یا قلبی نماز فرمایا او پچھاؤ تے او پھر بادشاہ نماز کیسر روم نماز میرا خط پہنچائے اور جدوں حضور تھا حت مبارک پکڑ کے بحیرہ رائب پادری کہنے لگا نا حاضر سید العالمین اے سارے جہانہ دے سردانا تے اللہ دے رسولا اے اللہ دے انہاں کہا تہنوں کی میں پتہ لگیا اے اللہ دے رسولا تو تک ہی اپنے اس عبادت خانے تو تھلے بھی نہیں آیا تو بحیرہ رائب نے جڑی گل کی تھی انہاں کہا جدوں حضور نارد تسی تشریف لے آ رہے سینا اے نا پہاڑا تو لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيِّن انہاں کہا جدوں سے وادی پہاڑ اتر رہے سینا میں کوئی پتھر نہیں ویکھیا کوئی درخت نہیں ویکھیا جیڑا انہاں نبی نو سیدہ نہ کر رہے ہو تو میں اپنی کتابیں پڑھا درخت اور پتھر سوائے نبی تھی کسی نو سیدہ نہیں کر تاجدارِ ختمِ مبووت سِلَّا بَا سِلَّا بَا آزَا سَيِّدُ الْعَالَمِين آزَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِين پہل اجت ہے حضور دی عمر مبارک چودہ سالے گودمِ آلَمِ شَبَاب آلہ حضرت ایزی کا طرف اشارہ کی تا فرما گودمِ آلَمِ شَبَاب آلِ شَبَاب کچھ نہ پوچ گلبنِ باغِ نور کی کچھ اور ہی اٹھانا ان خط جو مگایا تھے حضور نے فرمایا یہ خط ہے اللہ کے بندے اپنے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے کس کے نام ارقل کے نام یا ہرقل کے نام جو کیا ہے روم کا بڑا ہے اس کے تحت محدثیر نے لکھا اب بادشاہ تھا تو حضور نے ملک کیوں نہیں لکھا ملک الروم تو کہا کہ حضور کی آمد کے بعد اب بادشاہ ہی صرف رسول اللہ کی تو حضور نے کیا فرمایا سلام اُدھے تے ہوئے جنہیں میرا کلمہ پڑھیں سلام اُدھے تے ہوئے جنہیں ہدایتی پیروی کی تھی اما بعد اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے کیوں جی حضور نے فرمایا میں تو میں دعوت اسلام دیتا ہوں دنیا دا بادشاہ جڑا ٹرمپ نو دعوت اسلام دے انہوں تے خود یقین کوئی نہیں یہ تے خود دین دے ڈاکو پڑھے ہوئے یہ تے خود دین دے بارے گلہ کرنے یہ تے خود حرم بند کر کے بہے گئے یہ تے دعوت اسلام دے نہیں یہ تے انہوں تے ہدایات تے چلنے کرونا آگیا او بھائی یہ تے انگریز کہنے انہیں کرونا آگیا ساڑھے آقا مولا نے انہیں بیماریاں دے بارے کی فرمایا دوسری انگریز نوہ کو کبھو تو آڈی ایچ سائن سے کہنے رسول اللہ نے اے فرمایا گلگتا کیوں جی یہ تے جو کرونا چلے بھی نہیں سی دے ملک بند کر کے بہے گئے یہ نا دعوت اسلام دے نہیں حضور نے کیا فرمایا اللہ ہو جی یہ ہے لوگ کہتے ہیں اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے سپر پاور دے بادشاہ نے حضور نے خط کی لکھا فینی ادعو کبی دعایت الاسلام فرمایا میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں آگے کیا فرمایا اسلم تسلم فرمایا جی میرا تکلمہ پڑھ لیا تا پھر بچ جائیں گا اے تھا کوئی نہیں نہ کہہ سکتا زحیف عدی سے کیوں جی اے تھا امام بخاری پوری سندھ نے بیان کی تھی کی بیان بلکہ دو سندھیں تھی بیان کی تھی ہیں اتنی علمیہ سندھ امام بخاری کہہ دیں میرے اس استاد نے بھی میں نے حدیث پیان کی تھی میرے اس استاد نے بھی حدیث پیان وہ کہہ دیں میں نے اس استاد نہیں بھی حدیث پیان کی یہ تکی سندھ نار امام بخاری تھی حدیث انہوں اور زحیف تھی کوئی نہیں کہہ سکتا فَإِنِّيَدُوكَ بِدْ آَيَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ کی فر ہوئے گا یوتِقَ اللَّهُ عَجْرَكَ مَرْتَيْمْ حضورﷹ نے فرماو کہ تُو میرا کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ تنو دگنا عجر دے گا کس طرح فرمایا تُو جنابِ عیسیٰ نو بھی نبی منیا تے میں نو بھی منیا انہوں منان دبی عجر تنو رب دے گا تے میں نو منان دبی عجر ساری دنیا نے لوگا نو کہنے حضورﷹ اکلمہ پڑھو تے اللہ تعالیٰ تو عڑی تے رحم فرمائے گا حضورﷹ نے دعا دیتی یوتِقَ اللَّهُ آگے حضورﷹ نے کیا فرمایا فَإِنْتَ وَلَّهِتَ فرمایا جے تُو میرا کلمہ نہ پڑھا تے پھر سن تے حضورﷹ نے فرمایا پھر سن اگر تُو نے میرا کلمہ نہ پڑھا نا تو جتنی تیری رہایا ہے قیامت والے دن ان کا گناہ بھی تیرے اوپر ہو تُو سبب پڑھے آئے نا تے کافر رہن دا تے سنو جے آج تُسی اسلام دے خلاف گلن کر دے ہو نا تے پھر جتنے لوگ اسلام دے خلاف بولن گے ہو نا تے گناہ بھی تو آٹے ذمہ پڑھنا ہے آج تُسی اسلام دے پارے کوئی بندہ اظہاری زندگی بند کر کے رہے ہیں آہ جی ہو نہیں جی جناب ہو نہیں جی مولی صاحب اہمیں گلنہ کر دیں جی اسلام تو بڑے امن کی امن کا درست ہے جو رسول اللہ نے خاتل لکھا آگے حضورﷺ نے فرمایا یا حلال کتاب فرما اے لے کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے کیا اللہ نعبود الا اللہ آؤ اس بات پر تو آؤ نا کہ مسلمان بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے تم بھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اس طرف تو آؤ وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيْعَ اور مسلمان بھی کسی کی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور تم بھی نہیں ٹھہراؤ گے وَلَا يَتَّخِذْ عَبَادُنَ عَبَادَنَ اَرْبَابَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ہمارے باز باز کو اللہ کو چھوڑ کر خدا نہیں بنائیں گے کیوں جی یہ رسول اللہ نے قرآن کی عید ان کو لکھ کر بھیجی فرمایا یہ ہے بات آگے فَإِنْتَوَ اللَّهُ اور اگر تم پھر جاؤ میری بات تم نہ مانو فَقُولُ کیوں جی آگے اِشْعَدُ بِهَنَّا پھر میرے حبیب تُس ہی فرما دے ہو کہ تُس ہی گواہ ہو جاؤ کہ میری امت ساری کی ساری اللہ کے سامنے گردن چھوکانے رہا یہ حضور نے خط لکھا خط ہے کتنا ایک دو ترے چار چار سترہ مندیاں چار سترہ نا حضرت ابو سفیان فرما دے بامے میں حضور دا کلمہ نہیں سی پڑیا لیکن جدو خط پڑے جا رہے سی نا تے کیسا رہے روم دی زبان اور ہوتھ بھی کپ کپا رہے سن تے او دا جسم بھی کپ کپا رہے سن اجے تے حضور سامنے نہیں سن حضور کو اللہ نے یہ حبت کہیں دے نا میں ہوتھ یہاں ٹنگا بھی کم دے ہیں ویکھیاں تے میں ہوتھ بھی کم دے ہیں ویکھیں صرف چار سترہ تا خط سے یہ تے پورا قرآن پڑھ کے بھی لوگا انہوں سمجھنا ہے پھر منع کی رسول اللہ رہے گا یو ہی ان کا اور رہے گا یو ہی ان کا رہے گا یو ہی ان کا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا تاجدار ختم نبوت ستاپات 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 اللہ اللہ مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ